لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کی مختصر درس میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم سے محبت کا ذکر کریں گے سیدنا حسین کتاب اللہ سے بہت محبت رکھتے اور اس کی والہانہ محبت میں ہمیشہ سرشار رہتے تھے چھوٹی ہی عمر میں قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا جب اپنے محترم نانا جان کی صحبتوں میں تھے تو جس وقت حضور نئی آیات نازل ہونے کی اطلاع صحابہ کو دیتے اور ان کو سناتے یا لکھواتے تو سیدنا حسین بھی غور سے کلام اللہ کو سنتے رہتے پھر جب ذرا سن شعور کو پہنچے اور سمجھنے جاننے پہچاننے کی قوت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی مرتضی سیدہ فاطمہ الزہرہ سے یہ آیات مقدسہ سن کر حضرت حسین ان کو یاد کر لیتے ان کو دہراتے اور بعض چھوٹی چھوٹی آیتیں انہیں یاد بھی ہو جاتی تو دہرانے سے وہ سلسل ایک زبان صاف ہوتی ہے اور پھر وہ الفاظ اترتے ہیں ذہن میں تو جب پانچ برس کے ہوئے تو پھر کتاب اللہ کو سبقاً پڑھنے لگے باقیدہ درس میں بیٹھنے لگے یہ بھی روایت ہے کہ کبھی کبھی آپ سیدہ آئیشہ کے پاس بھی جاتے اور ان سے بھی سبق لیتے تھے کیونکہ عورتوں اور بچوں کو پڑھانا انہی کے سپر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد صحابہ اور خصوصاً سیدنا عثمان ان کے استاد بنے لکھا ہے کہ حسین حضرت علی سے سمائے حدیث کرتے اور حضرت عثمان سے قرآن کا درس لیتے یہی سبب تھا جو آپ کے دل میں کلام الہی کی بے پنہ وارفتگی پیدا ہوئی دن رات تلاوت میں لگے رہتے نماز سے فارغ ہو کر ایک دو منزل یا کم و بیش قرآن ضرور پڑھتے ٹھیر ٹھیر کر سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھتے ایک ایک آیت پر وقفہ کرتے اور اس کے رموز و معارف کی گہرائیوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے حضرت حسین کی زندگی قرآن مجید کی اتعاعت میں گزری آپ نہ صرف خود اس پر عمل کرتے بلکہ دوسروں سے بھی عمل کراتے اور تلقین فرماتے کہ کتاب اللہ کے تمسک کے بغیر کسی کا ایمان کامل اور دین مضبوط نہیں ہو سکتا ایک بار فرمایا لوگوں رسول اللہ کی ارشادات کو یاد کرو جو بار بار فرما گئے ہیں کہ گمراہی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو اللہ کے کلام اور سنت رسول پر تعمل رکھے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں